موسیقی یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے لیے مکہ کے حالات انتہائی مخدوش تھے کوفہ کے حالات انتہائی ناسازگار تھے نہیں معلوم حبیب تک خط کیسے پہنچا لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب کے پاس خط پہنچا کوفہ میں یہ آواز پھیل گئی کہ حسین کا ایلچی حسین کا پیغام رسا پیغام لائے آئے حبیب ابن مظاہر کے لیے اب ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کے خاندان والے بنو اسد کے افراد جمع ہو گئے سمجھانے لگے کہ مت جانا حالات مناسب نہیں تھے حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں میں اس پچھتر برس کی عمر میں تلوار کیسے اٹھاؤں گا میری عمر گزر چکی ہے کہ میں گھوڑے کی سواری کروں خاندان والے مطمئن ہو کے چلے گئے حبیب کی زوجہ ان کے جانے کی ابتہ حبیب سے کہتی ہے حبیب تمہیں حیاء نہیں آتی فرزند زہرہ تمہیں مدد کے لیے پکاریں اور تم ان کا جواب نہ دے پاؤ ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں میرے جانے کے بعد ابن زیاد میرے گھر پر قبضہ کر لے گا میرا مال غارت کر دے گا میرے بچوں کو قتل کر دے گا میری زوجہ کو عصیر کر لے گا یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ حبیب کے زوجہ نے اپنی اوڑنی اتار کر حبیب کے سر پر دے ماری اور کہا حبیب اگر تم گھر میں بیٹھنا چاہتے ہو تو اپنے سر پر یہ نمک نارک کے بیٹھو ایک مرتبہ حبیب کو اتمنان ہوا کہ میری زوجہ میری ساتھ ہے کہا کہ زوجہ تمہارا آزمہارا امتحان لے رہا تھا حسین بلائے اور حبیب نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے حبیب نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا دیا تلوار دی کہا اس تلوار کو چھپا کر کسے جانا اور فلاں مقام پر بازاریں آہنگران سے گزر کر فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا اور کوئی پوچھے کہاں جا رہے تو نہیں بتانا کیوں جا رہے ہو حالات انتہائی ناموسائد ہیں حبیب اپنے گھر سے الویدہ کر کے نکلے اب بڑھا آدمی پچتر برکسن ہے دل میں خو ہے کہ حسین پر قربان ہونا ہے کس طریقے سے پہنچے حبیب کو پہنچتے پہنچتے دیر ہوگی دوستوں جب اس منزل پر پہنچے تو دور سے دیکھا حبیب نے کہ حبیب کا غلام حبیب کے گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ اس سواری کے جانور میرا آقا نے آنے میں دیر کر دی اگر میرا آقا مزید دے کر دے گا تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کو جاؤں گا ایک مرتبہ حبیب نے اس باتے کو پیٹا ارے کیا وقت آ گیا ہے ارے غلام حسین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے قریب آئے آنے کے بعد تلوار لی اور غلام سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا اور تجھے تہاں جانا ہے تجھے ہے تیری مرضی تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے ایک مرتبہ غلام حبیب کے پیروں میں گر پڑا اور کہنے لگا آقا ساری زندگی خدمت کی ہے ایک سعادت کا موقع ایک آزادی کا موقع ارے حسین پر قربان ہوتا چاہتا ہوں مجھے اپنے ساتھ لے چلیے آئے رسول آئے فاطمہ آئے حسین کیا وقت آ گیا کہ غلام آپ پر قربان ہونے کو تیار حبیب سوار ہوئے اپنے پشت پر غلام کو سوار کیا اور چھپتے چھپاتے کسی طریقے سے کربلہ وارد ہوئے بہت دنوں کے بعد کوئی ایک ہلچل ہوئی تھی خیام حسینی میں گہما گہمی تھی بی بی زینب نے پوچھ لیا یہ گہما گہمی کیسی ہے کہا کہ حسین کا دوست بچپن کا دوست حبیب اپنے مظاہر آیا حبیب اپنے مظاہر کا نام سننا تھا زینب قبرہ نے کہا کہ حبیب کو میرا سلام دے دو حبیب کو میرا سلام دے دو اور ایک مرتبہ لوگ آئے حبیب کا استقبال ہوا استقبال کرنے والوں میں زینب قبرہ کا ایلچی بھی تھا پیغامر صاحبی تھا اس نے تہر کا کہا حبیب حبیب تمہیں زینب قبرہ سلام کہتی ہے ارے حبیب خاک پر بیٹھ گئے زمین کی خاک اٹھاتے جاتے تھے سر پہ ڈالتے جاتے تھے حبیب کون ہے جسے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے عجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے ارے عزیزوں وقت گزرتا رہا بالاخر وہ آخری گھڑی بھی آگئی جب حبیب نے اجازت مانگی ارے عزیزوں جب حبیب شہید ہوئے روایت کہتی ہے کہ بان علین کے سارو علا وجل حسین ارے حسین کے چہرے سے آیا تھا حسین ٹوٹ گئے ارے دوست چلا گیا بس عجرکم اللہ ایک جملہ سن لیجئے جب حزیز حبیب شہید ہوئے نا تو حبیب کے شہید ہونے کے بعد حبیب کا سر تن سے جب جدا ہوا نا تو دو افراد جگڑنے لگے ایک کہنے لگا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے دوسرا کہنے لگا میں نے اسے قتل کیا ہے خلاصہ ان دونوں میں تنازہ ہوا لیکن ایک کومل گیا تاریخ نے باقیہ نقل کیا ہے جا کے مطالعہ کیجئے کہ حبیب اپنے مظاہر کا ذور جب کوفہ پہنچا ہے نا تو حبیب کا بیٹا قاسم ابن حبیب کوفے میں رہتا ہے نا جب کافلہ آیا ہے تو قاسم ابن حبیب نے اپنے باپ کے سر کو دیکھا تو اپنے باپ کے سر کو دیکھا تو للچہی ہوئی نگاہوں سے اپنے باپ کس قریب جاتا دور جاتا ہمت نہ پڑتی تھی کہ اپنے باپ کے سر کو ہاتھ لگا دے ارے حبیب کے بیٹے قاسم تم نے اپنے باپ کے سر کو دیکھا ارے قریب جانا چاہتے تھے تم روتا ہو سکتے تھے تم پر رونے کی پابند دینوں تو اتنا تھی ارے قاسم آؤ کربلا میں آؤ دیکھو سکینہ کو ارے سکینہ مسلسل اپنے باپ کے سر کو دیکھتی تھی ارے رونا چاہتی تھی کبھی تازیانیں چلتے تھے کبھی نیزوں کیا نہیں ہوتی تھی تاریخ نے بیان کیا کوئی موقع ملا تو قاسم ابن حبیب نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لیا آئے قربان جاؤ سید سجاد آئے سید سجاد ہاتھوں میں بیڑیا گلے میں توق پیروں میں زنجیریں باپ کا بدلہ لے تو کیسے سیعلم اللہ زینا ایم منقلبون باہلت و جواستہ محمد و آل محمد کا ہماری قویل اسی عبایت کو قبول فرما جہاں کہیں بھی اہل بیت کے شیعہ اور محبت کرنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما تمام مومنین کو ہر قسم کی بلاؤں اور آفتوں سے نجات عطا فرما باہلت و جواستہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس بانی آنے مجلس تمام مومنین کو تمام عطباتِ آلیات خصوصیت سے کربلہ معلہ کی زیارت کا شرف بار بار عطا فرما باہلت و جواستہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے زور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما و تقبل منا ان کا سمیدہ